بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی تیسٹیلز اور بہت ہی ہلدی پراتھا کے رسی بھی شیئر کروں گی اور اگر یہ پراتھے آپ بناتے ہیں تو سہری کی آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی تو یہاں پر میں نے لیا ہے تین طرح کی آٹھے یہاں پر میں نے جو کاٹھا لیا ہے گندم کاٹھا لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے بیسن یعنی چنو کاٹھا آپ چاہیں تو بیسن کی جگہ مکئی کاٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو ہم ایک بھلے برتن میں شامل کریں گے تینوں آٹھے میں نے ایک ایک کپ لیا ہے اور ان کو اچھے سے شان لیا تھا اب اس میں ہم خشک مسالے شامل کریں گے یہاں پر میں نے دو چائے کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچ زیرہ آدھا چاہ کا چمچ سرخ مسیح پاورڈر آدھا چاہ کا چمچ خلدی پاورڈر اور آدھا چاہ کا چمچ چاٹ مسالہ شامل کیا ہے اور دو سے تین کٹیوی سرخ اور سبز مرچیں بریق شامل کی ہیں ان تمام اجزاء کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے بلکل جیسے ہم روٹیوں کاٹا گونتے ہیں ہم نے بلکل نورملی اس کو ویسے ہی گوننا ہے روم ٹمپیچر پر پانی لیں گے اور اس کو گون کے ہم نے ایک سوف چی ڈو تیار کر لینی ہے ڈو بہت زیادہ سوف نہیں ہونی چاہیے نہیں ہارڈ ہونی چاہیے جیسے عام پراتھوں کاٹا گونتا جاتا ہے بس اتنا ہی ہم نے اس کو گوننا ہے یہاں پر تقریباً ایک گلاس سے تھوڑا سا کم پانی میں نے اس میں شامل کیا تھا اور بہت اچھے سے اس کی ڈو تیار ہو گئی تھی یہ بہت ہی مزیدار پراتھے بنتے ہیں اور صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں کیونکہ اس میں جو کاٹا شامل کیا ہے ہم نے اوربیسن شامل کیا ہے آپ اس کے پراتھے اگر ایک دفعہ پٹرائے کریں گے تو یقین مانے کہ آپ کو سہری میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی سالن وغیرہ آپ بھول جائیں گے اور یہی پراتھے آپ صرف دہی کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار بنیں گے اب جب اس کو اچھے سے پندرہ منٹ کے لیے گون لیا تھا تو میں نے اس میں دو کھانے کے چمچ بھر کے گھی کے شامل کیے ہیں اور آپ آلیو وال بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو مور ہیلتی بنانے کے لیے اب اس کو ہم نے مزید دس منٹ کے لیے اچھے سے گوننا ہے اور اس کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کا ریز دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دو کتنی صوف تیار ہو گئی ہے اور کوئی بھی یقین نہیں مانے گا کہ جو کا آٹے کی اور بیسن کا آٹے کی اتنی زبردستی دو تیار ہوگی اور اس سے ہم بہت شاندار سے پراتھے تیار کریں گے یہاں میں نے اس کو چار ایکول حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا تھا یہ میں چار پراتھے بناوں گی بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی مزیدار یہ پراتھے بنتے ہیں جو ہمارے شگر لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے بلیڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور یقین مانے اگر یہ پراتھے آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں گے ناشتے میں یا پھر لنچ ٹائم میں اب ایک پیڑا لے کے میں نے ایک بریق سی روٹی بیل لی ہے اور اس پہ ہم گھی کی تہہ لگائیں گے اور اس کے اوپر خوشک آٹا چھڑک دیں گے اس کے بعد میں نے اس کو ایک سائٹ سے ہاف کٹ کیا ہے اور اس کو راؤنڈ گھماتے ہوئے ایک پیڑا بنا لیا تھا بہت آسانی سے یہ پیڑا بن جاتا ہے اور بہت خستہ اس کے پراتھے تیار ہوتے ہیں اور اس کی تہہیں بھی بہت اچھی بنتی ہیں بلکل یہ لیئر والا پراتھا بہت شاندار سا تیار ہوتا ہے پس پیڑے بنا کر آپ نے دس منٹ کا اس کو ریس دینا ہے دس منٹ کے بعد جیسے ہم پراتھے کو بیلتے ہیں تو آپ نے ادھر بہت ہلکے ہاتھ سے یا تو ہاتھ کی مدد سے بڑھا لیں یا پھر اگر رولنگ پینٹ سے بھی آپ نے بڑھانا ہے تو بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو بڑھانا ہے اور آپ اس کو ایک درمیانے سائز کا پراتھا بنا لیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے بیل کی ہم نے ایک بڑی سی روٹیٹ بنا لی ہے اب اس کو ہم کک کریں گے تو جب بھی اس کو کک کریں گے تو جساں عام پراتھے کو ہم دونوں سائٹ سے گولڈن ہون تک فرائے کر لیتے ہیں ویسے کریں گے لیکن یہاں آپ نے گھی کا بہت کم استعمال کرنا ہے جب ایک سائٹ سے کک ہو جائے تو آپ ٹرن کر کے دوسری سائٹ فلپ کر دیں اور بس صرف آپ نے ایک کھانے کا چمچ یا پھر آدھا کھانے کا چمچ اس پہ گھی کا شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے کرسپی گولڈن کر لیں بس درمیانی آنچ پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے آپ جب بھی پراتھے بنائیں ہمیشہ درمیانی آنچ پہ بنائیں اس سے پراتھے بہت کرسپی اور اندر سے بہت سوف بنتے ہیں تو لیجئے مزے دار سے پراتھے تیار ہیں اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی مزے دار سی ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ